بسم اللہ الرحمن الرحیم start with the name i've got the most gracious and merciful آج ہمارا ٹاپک ہے ریڈیس جائے ریڈیس بون ریڈیس بون کو آج ہم پڑھیں گے اس کے انعیٹمی کو پڑھیں گے اس کے مسل کو پڑھیں گے اس کے لگومنٹ کو پڑھیں گے اس کے سرپیس کو پڑھیں گے اور اس کے بارڈر کو پڑھیں گے ریڈیس بون کے ریڈیس بون اگر میں بتا دوں ٹھیک ہے یہ ریڈیس بون ہے یہ ہمارا آم ہے اور یہ فور آم ہے یہ آم ہے اور یہ فور آم ہے یہ فور آم میں ریڈیس بون ہمارے لیٹر سائٹ پہ ہے اگر یہ ریڈیس بون ہے ٹھیک ہے یہ ریڈیس بون ہے تو یہ فور آم میں لیٹر سائٹ میں ان باہر کی طرف ہے ہمارے ہاتھ میں ٹھیک ہے ہمارے فور آم میں یہ فور آم کا بون ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے ایناٹمی کو اس کے بارڈر کو اس کے سر پس اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ ریڈیس بون ہے یہ جو ہے یہ اس کا یہ پروکزیمل پروکزیمل پارٹ جو ہے یہ نیرو ہے اور نیچی یہ جب آتا ہے تو یہ بروڈ ہوتا ہے پرو robbed میں اوپر آج نیچے سب سے پہلے ہم اس بوں کے جن کو بتا اب کو ڈسکس کریں گے کہ کتنی جان بناتا ہے یہٹیل بناتا ہے یہ ریڈیس والا ریڈیس سے جو جو کے لٹل سائٹ ہی یہاں پر ہیومرس بون کے ساتھ جائ frightened وانالا ہے پروکزیمل یہ دو جائییں بناتا ہے اور ڈیسٹلی بھی دو جائنٹ بناتا ہے پراکزی ملی یہ اس ہیومراس کے ساتھ بناتا ہے تو اس اس طرح یہ ریڈیس ہے اور یہ اللہ ہے ٹھیک ہے یہ ریڈیس ہے یہ اللہ ہے ایک جائنٹ یہاں پر ہیومرس بون کے ساتھ بناتا ہے ایک جائنٹ یہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ والا جائنٹ اور دوسرا جائنٹ یہ جائنٹ کو کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پراکزیمل ریڈیو النار جائن پراکزمیل من اوپر ریڈیو النار جائن تو پراکزمیلی اوپر یہ دو جائن بناتا ہے ایک ہیومرس کے ساتھ بناتا ہے یہ ہیومرس ہے ایک اس کے ساتھ بناتا ہے اور دوسرا اور دوسرا اس کے ساتھ بناتا ہے جو کہ النا کے ساتھ بناتا ہے تو اس کو کیلئے پراکزمیل ریڈیو النار جائن اور الو جائن اور ہیومرو ریڈیو جائن ڈسٹلی اگر نیچے آ جائیں دسٹلی یہ دو جائن بناتا ہے ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں دسٹل ریڈیو النار جائن دسٹل ریڈیو النار جائن جو کہ یہاں پر بناتا ہے یہاں پر ایک یہاں پر النار نوچ ہے جو کہ النار ہٹ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو یہ بناتا ہے دسٹل ریڈیو النار جائن اور نیچ یہاں پر ایک جائن بناتا ہے جو کہ رس جائن کے ساتھ یہ بناتا ہے اس کے پائیڈ enter دو بانریوں کے ساتھ ہیسٹیلی دو بانز کے ساتھ ہیسٹیل بناتا ہے یہ اس کے پائیٹ اس کے ساتھ بنات شاہیں Ash اس کے ساتھ بناتا ہے تو یہ distil بھی دو جائنٹ بناتا ہے اور proximal بھی دو جائنٹ بناتا ہے ابھی ہم اس کے parts کو بنیں گے کہ اس کے کتنے parts ہے ایک کو ہم کہتے ہیں proximal end اس کو ہم کہتے ہیں اس area کو sharp our body اور اس کو ہم کہتے ہیں distal end یہ 3 parts ہے اس کو ہم نے 3 parts میں divide کیا ایک کو ہم کہتے ہیں دوسری کو ہم کہتے ہیں شاپ آر بارڈی اور تیسری کو ہم کہتے ہیں ڈسٹل اینڈ اس کے تری پارٹس ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ ہم پڑھیں گے پراغزیمل اینڈ ڈسٹل اینڈ اور یہ اس کو ریٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اس کے سرپسز کی اگر میں بات کرو اور بارڈر کی بات کرو تو اس کے تری بارڈرز ہے ایک کو ہم کہتے ہیں جو کہ میڈیل سائٹ کی طرف ہے اس سائٹ کی طرف ہے میڈیل سے تو نیروی سا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل بارڈر بارڈر ، بارڈر ، جگہ آگے کی طرف ہے اور تیسری ، بارڈر ، اس کے کتنے بارڈر ہو گئے اگر میں بتاؤ تو یہ انٹر آشیس بارڈر ہے یہ اس کا انٹیریئر بارڈر ہے اور یہ اس کا پوسٹیر بارڈر ہے انٹیریئر بارڈر انٹر آشیس بارڈر انٹیریئر بارڈر پوسٹیر بارڈر ٹھیک ہے تھری بارڈر ہو گئے اور اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اس کے تھری پارٹس ہے ایک کو ہم یہاں سے لے کر یہ ٹیوبراشٹی سے اوپر یہاں اس کو ہم کہتے ہیں فراغزیمل انڈ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہم مقر فراغ اور اس سے نیچے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسٹل انڈ ڈی پارٹس ہو گئے اور تری بارڈ ہو گئے اب یہاں-سرفس کے بات کریں گے تو اس کے تری سرپس ہے ایک کو ہم کہتے ہیں انٹیریر سارپث ہے یہ والا جو سامنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریر سرپس جو کہ اس یہاں پر جو لیٹ باہر کی سائٹ پر ہے باہر کی سائٹ پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل سرپس اور پیچی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریر سرپس تری سرپس سے ایک کو ہم کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں انٹیریر سرپس پوسٹیر سرپس اور لیٹرل سرپس اس کا �ے میں اس طرح بتاؤں گا کہ اس انٹریئس ھ بارڈر اور انٹیریئر ھ بارڈر کے درمیان سرپس کو کہتے ہیں انٹریئر سرپس اگر یہ ہمارے ساتھ انٹریئس بارڈر ہو گیا اور یہ انٹریئر بارڈر ہو گیا انٹریئس بارڈر اور انٹریئیشر کے درمیان سرپس کو کیا کہتے ہیں انٹیریئر سرپس پھر یہاں پہ انٹیریئر بارڈر اور پوسٹیریئر بارڈر کے درمیان سڈ فیس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل سرپس ایک ہے انٹیریئر سرپس انٹیریئر بارڈر انٹیریئر بارڈر اور پوسٹیئر بارڈر کے درمیان جو سڈ فیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل تر Evet Stage یہاں پہ ہم ن Lal Interest سرپس جو کہ انٹیر بارڈر اور پوسٹیر بارڈر کے درمیان ہے پھر پوسٹیری پیچھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے انٹرائشیس بارڈر اور یہ ہے پوسٹیریر بارڈر انٹرائشیس بارڈر اور پوسٹیر بارڈر کے درمیان جو سرپس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پوسٹیریر سرپس پوسٹیریر سرپس یہاں پہ دیکھ انٹرائشیس بارڈر اور پوسٹیر بارڈر کے درمیان سرپس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر سرپیس یہ اس کا اینائٹ بھی ہوگی سرپیس بارڈر اور پارٹس ہو گئے اب ہم ایک ایک پارٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ رائٹ ریڈیس ہے لیپ تو یہ ہے کہ یہ جو پوسٹیر سے انڈھیر سائٹ پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو ہم کی تیز ٹائلائٹ پراسس جو کہ یہاں پر پرومینٹ ایریا ہے لیٹر سائٹ تو اس ٹائلائٹ پراثس کو ہم نے باہر کی طرف رکھنا ہے اس طرح اس ٹائلائٹ پناس کو ہم نے باہر کی طرف رکھنا ہے تو ہمیں اس سے پتا چلے گا اور اس ٹو برکل کو ٹو براسٹی جو کہ ریڈیل ٹو براسٹی اس کو ہم نے اندر کی طرف رکھنا ہے ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ون بائی ون فراغزمل بارڈی اور ڈسٹل آنڈ میں یہاں پر ہمارے ساتھ ہے ہٹ ٹرونڈ سرکولر ہٹ ہے ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل ہٹ کیا چیز ریڈیل ہٹ جو کہ راؤنڈ ہے سرکولر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل ہٹ اور اس ریڈیل ہٹ میں یہاں پر کنکیوٹی ہے کیا ہے یہ کنکیوٹی ہے شیلو ہے کنکیوٹی یہاں پر ہے ٹھیک ہے اوپر سے اس پہ یہاں پر کنکیوٹی ہے یہ کنکیوٹی کس لیے ہے یہ یہاں پر اس کیپیچولم جو ہے کیپیچولا جو کہ یہاں پر کنوکس ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح ایڈجیسٹ ہوتا ہے اس کیپیچولم کے ساتھ یہ اس طرح ایڈجیسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کنکیوٹی ہے ٹھیک ہے پھر ایک کنکیوٹی اس ہٹ کا میڈیل سائٹ پہ ہے میڈیل سائٹ پہ بھی ایک کنکیوٹی ہے اور یہ کنکیوٹی کس لیے ہے یہ کنکیوٹی یہاں پر یہ اللہ ہے اللہ کے اوپر یہاں پر ریڈیل نوچ ہے یہ اللہ کے اوپر یہاں پر ایک نوچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل نوچ جو کہ کنکیو ہے یہ ریڈیل ہیڈ اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں ہم اس طرح مومنٹ کرتے ہیں اس طرح تو یہ مومنٹ جو ہے یہ ہیڈ اس کے اندر اس طرح سرکولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح روٹیٹ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ مومنٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ مومنٹ ہوتا ہے پرونیشن سپینیشن پرونیشن سپینیشن کا مومنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرونیشن پرونیشن اور اس کو ہم کہتے ہیں سپینیشن یہ میرا فام جو اوپر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپینیشن اور یہ تم میرا لیٹرل ہے باہر کی طرف ہے اور جب یہ اس طرح ہو جائے تو یہ پام میرا نیچی ہے اور یہ تم میڈیل کی سائٹ پر ہے اس کو پرونیشن کہتے ہیں اس کو سپینیشن کہتے ہیں اس ریڈیل ہٹ کی بات ہم نے کی جو اوپر سے کنکیو ہے اور یہاں پر ایکزیل روٹیشن ہوتا ہے ہے ایکزیل روٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ریڈیل ہٹ ہے اور یہ اس کا یہاں پر ایک ایکسس ہم پاس کر تو یہ اس طرح روٹیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایکسس کے ایرون یہ روٹیٹ ہوتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں جب یہ ریڈیل ہٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ریڈیل ہٹ سے نیچی یہاں پر کنکیو یہاں پر کنسٹریکٹڈ ایریا ہے اگر آپ دیکھ یہاں پر یہ نیرو ہو گیا ہے نیرو ہو گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں gì ڈیل نیک کیسے رڈیل ہٹ کے نیچ یہاں پڑا کوئند ہے آپ دیکھیں ڈیل لکھ جو ریڈیل نکھ ہے پھر ریڈیل نکھ سے یہاں پر میڈیل سائٹ پہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں ریڈیل نکھ کے ہاں پر میڈیل سائٹ پہ اگر یہاں پر آپ دیکھachine والا یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل توبرا سٹی کیا ریڈیل توبرا سٹی جو کہ یہ انٹیریر اور انٹیل اور میڈیل کی طرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل ٹیوبریسٹی اور اس کے ساتھ مسل آٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیسپ بریکی آئی کیا چیز بائیسپ بریکی آئی میں نے یہاں پر بنایا ہے بائیسپ بریکی آئی ہے ریڈیل ٹیوبریسٹی ہے اور بائی سب ریکیا یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے ٹھیک ہے یہ پروکزیمل انڈ ہتم ہو گیا ابھی ہم شاپٹ کے بارے میں پڑھیں گے شاپٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گی تو یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے جو کہ اپر پارٹ اب دی شاپٹ پر اٹیج ہے یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپینیٹر مسل لیکن یہ سپینیٹر مسل انٹیریر بھی اٹیج ہے لیٹرل بھی اٹیج ہے اور پوسٹیریر بھی اٹیج ہے انٹیریر لیٹرل اور پوسٹیریر سرپس پہ اٹیج ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپینیٹر مسل یہاں پر دیکھیں یہ سپینیٹر مسل ہے جو کہ انٹیریر سرپس ویو ہے اور یہ پوسٹیریر سرپس کا ویو ہے تو یہ سائٹ پہ انٹیئر بھی اٹیج ہے یہاں پر لیٹرل بھی اٹیج ہے اور یہاں پر وہ توڑا پوسٹیئر سائٹ پہ بھی اٹیج ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپینیٹر مسل سپینیٹر مسل سے پھر جب ہم نیچے آ جائے یہاں پر یہاں اس کو ہم کہتے ہیں پلیکسر پلیکسر ڈیجیٹورم سپرپیشیلس یہاں پر ایک مسل ہے جو کہ میٹ ہے اب دی شارپ پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیکسر ڈیجیٹورم سپرپیشیلس پلیکسر ڈیجیٹورم سپرپیشیلس اور اس کو کہتے ہیں سا پولیann yht glaube کیا چیز پلیکسر پولیش لانگس اور پلیکسر ڈیغیٹورم سپرپیشیلس یہ ہے پلیکسر پولیش لانگس جو کہ انٹیئر سرپسس پہ ہے اور اس کو کہتے ہیں پلکسر پولیس لانگس اور یہ ہے پلکسر ڈیجیٹورم سپرپیشیلس پھر اگر ہم یہ شاپٹ کی بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ انٹیریر سرپس پر ہے پھر اگر ہم یہاں پر پوسٹیریر سرپس پر آ جائے اور شاپٹ کی بات کریں پوسٹیر سرپس پر آ جائے اور شاپٹ کی بات کریں تو یہاں پر دو مسجل آٹیچ ہے کو ہم کیتے ایکسٹینیسر بہتے ہیں اب دیکٹر پولیس لانگس اے اب ڈیکٹر پولیس لانگس اور دوی9989 حم کیتے ہیں عبر magnet اپ ڈیکٹر پولیس لانگس اور اس کو ہم کیتے ہیں ایکسٹویں سرپس overarching اٹیج ہے لیکن شاپٹ کے پوسٹیر سرپس پر اٹیج ہے ٹھیک ہے دو مسل پوسٹیر اٹیج ہے اور یہاں پر تین مسل جو ہے تری مسل انٹیریر اٹیج ہے سپینیٹر مسل ٹھیک ہے اور یہ ہے پلیکسر پولیسز لانگس اور یہ ہے پلیکسر پلیکسر ڈیجوٹیوریم سپرپیشیلس اور پلیکسر پولیسز لانگس مسل پلیکسر ڈیجوٹیوریم سپرپیشیلس پلیکسر پولیسز لانگس مسل ٹھیک تھا پھر ہمارے ساتھ یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے جو کہ میڈیل سائٹ پہ ہے لیکن یہ اب یہ شاپٹ ہتم ہوگیا ہے ڈسٹل اینڈ کی طرف آتے ہیں یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے جو کہ ڈسٹل اینڈ پر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرونیٹر پرونیٹر کوارڈریٹس مسل کونسا مسل پرونیٹر کوارڈریٹس مسل مین یہ کوارڈریٹس مسل یہ ہے کہ یہ اس طرح کوارڈ شکل میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرونیٹر کوارڈریٹس مسل جو کہ یہاں پر اٹیج ہے پھر ہم لیٹرل سرپس کی بات کریں گے لیٹرل سرپس جو باہر والا سرپس ہے اس کے اوپر دو مسل اٹیج ہے ایک کو ہم کہتے ہیں یہاں پر اٹیج ہے جو کہ شاپٹ کے اوپر ہے ایک کو ہم کہتے پرونیٹر ٹیریز مسل کیا چیز پرونیٹر ٹیریز مسل اور یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریکیو ریڈیلس مسل کونسا مسل بریکیو ریڈیلس مسل ہمارے ساتھ انٹیریل سرپس اور یہ شاپ پر تری مسل اٹیج ہے پوسٹیر سرپس پہ دو ہے اور یہاں پر دسٹل انٹ پہ انٹیل سرپس پر ایک ہے اور لیٹل سرپس پہ ہمارے ساتھ دو مسل اٹیج ہے ایک کو ہم کہتے ہیں پرونیٹر ٹیریز اور دوسری کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بریکیو ریڈیلس مسل ابھی ہم ان کی طرف آئیں گے کہ اس کا دسٹل اینڈ کیس طرح ہے تو یہ دسٹل اینڈ اس کا کنکیو ہے اس کے ادھے کو کنکیو یہ ہے یہ اس طرح کنکیو ہے دسٹل اینڈ اس کا اس طرح کنکیو ہے اس طرح یہ بنتی ہے یہ بھی اس طرح بنتی ہے اور یہ بھی اس طرح بنتی ہے ن甚 am gywie in its اس طرح کیا ہے اور یہ بھی اس طرح کنکیو ہے یہاں پر یہ لیٹرل سائٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں لیٹرل miss구나 کہتے ہیں 離ٹرل میں باہر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم یہاں پر یہ النا کا ہٹ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں النار نوچ اس کو ہم کیا کہتے ہیں النار نوچ جو کہ ہٹ آپ دی النا اس کے ساتھ اٹیچ ہو یہاں پر جائنٹ بناتا ہے دسٹل ریڈیو النار جائنٹ بناتا ہے پھر اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی اس ریڈیل ہٹ کے سرون یہاں پر بھی اس ریڈیل ہٹ کے سرون کیپسول ہے یہاں پر بھی اس طرح ایک کیپسول ہے اور یہاں پر بھی یہاں پر ایک کیپسول ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کیپسول کو ہم کہتے ہیں کیپسول آپ دی ریس جائنٹ یہاں پر میں نے لکھا ہے کیپسول آپ دی ریس جائنٹ یہ ہے کیپسول آپ دی الو جائنٹ اور یہ ہے کیپسول آپ دی ریس جائنٹ جو کہ یہاں پر اس طرح ہے یہ دسٹل این آپ دی ریڈیس یہاں پر جائنٹ بناتا ہے کارپل بونز کے ساتھ ایک کو کہتے ہیں سکیپائیڈ بونز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں لونیٹ بونز جو کہ اس کے ساتھ یہ جائنٹ بناتا ہے یہ سٹائلائٹ پرائسز ہو گیا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے یہ ایکسٹنشن کرتا ہے پوسٹیر سائٹ پر اگر ہم یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر ایک ٹینڈن پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینسر یہ یہ اس کو ہم ٹیوبریسٹی کہتے ہیں یہ ٹیوبریسٹی ہے ٹیوبریسٹی دسٹل ٹیوبریسٹی آب دی ریڈیس آب دی ریڈیس دسٹل ان ٹیوبریسٹی آب دی ریڈیس یہاں پر لکھا ہے دسٹل ٹیوبرکل ہے اور یہاں پر ایک ٹینڈن پاس ہوتا ہے جو کہ مسل کا ٹینڈن ہے اس کو ہم کی ایکسٹینسر پولیسز لانگسٹ ٹینڈن تو یہ سارا ایناٹ میں ہو گیا ریڈیس جائن کا جو کہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑا اوپر بھی دو جائن بناتا ہے جسل بھی دو جائن بناتا ہے اس کے سرپس کے بارے میں پڑھ لیا بڑ کے بارے میں پڑھ لیا اور یہ اس کے پارٹس کے بارے میں پڑھ لیا ٹھیک ہے یہ اینڈ تھا اینڈ آب دی لیکچر تھا جو کہ ہم نے ریڈیس بون کو دیٹیل کے ساتھ پڑھا تینکیو سو مچ پار واشنگ دس ریڈیو